میرے والے صاحب کھاتے پیتے خوشحال گرانے سے تھے زمین تھی اور ذاتی مکان تھا اس کے علاوہ شہر میں ایک بڑا جنرل سٹور بھی تھا غرض اتنی آمدنی تھی کہ ہم لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے والے صاحب اکلوتے تھے کوئی بھائی تھا اور نام بہنیں دادہ دادی وفات پا چکے تھے امی نے ان سے پسند کی شادی کی تھی اس لیے ددیال والے امی سے کتا تعلق کر چکے تھے قریبی رشتہ داروں کا ساتھ نہ ہونے کے باوجود امی جان خوش و خورم زندگی گزار رہی تھی انہیں اپنے خاندان سے الگ ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ شہر کی محبت سے دامن بھرا ہوا تھا وقت صدا ایک سا نہیں رہتا والے صاحب کا اچانک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ان دنوں ہم سارے بہن بھائی کمسن تھے اور سکول میں پڑھ رہے تھے ہم چھے بہن بھائی تھے میں سب سے بڑی تھی اور میٹرک کی طالبہ تھی باقی چھوٹی کلاسوں میں تھے جب میری امی پر بیوہ کا پہا ٹوٹا تو وہ صدمے سے نڈال ہو کر بستر پر پڑ گئی اب مجھے کو گھر دیکھنا تھا اور تعلیم بھی مکمل کرنی تھی ان دنوں میری عمر سولہ برس تھی مگر میں اپنی ہم عمر لڑکیوں سے زیادہ باشاور تھی مجھ کو گھر کے حالات اور والدہ کے دکھوں کا احساس تھا عام لڑکیوں سے مختلف تھی میں اپنی والدہ کو تسلی دیا کرتی کہ ماں گھبراؤ نہیں میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹے جیسی ہوں بس مجھے تعلیم مکمل کر لینے دو پھر سب دکھ دور ہو جائیں گے ماں کو میری دھارت سے بہت سکون ملتا تھا در حقیقت میرے سوا کوئی دوسرا ان کو دھارت دینے والا تھا بھی نہیں وہ سمجھنے لگی تھی کہ واقعہ میری یہ بیٹی گھر کے دکھوں کا مداوہ بنے گی میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی نہیں کروں گی جب تک میرے بھائی کمانے کے لائک نہ ہو جائیں گے صرف پیٹ کا دوزک ہی نہیں بھرنا تھا اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا بھی تھا والد صاحب کے ایک مخلص دوست اس برے وقت میں بہت کام آئے میرے بھائی ابھی چھوٹے تھے وہ ابو کا سٹور نہیں چلا سکتے تھے انکل واحد نے وہ جنہ سٹور اچھے داموں ہم سے خرید لیا اور روپیہ بینک میں امی کے نام ڈلوا دیا اس طرح ہمارا گزارہ ہونے لگا جس سال ابو فوت ہوئے میں میٹر کا سلانہ امتحان نہ دے سکی کیونکہ امی ذہنی پریشانی کا شکار ہو کر بیمار پڑ گئی تھی گھریلو مسائل اور اس کی دیکھ بال کرنے والا بھی کوئی نہ تھا انکل واحد سے میں نے ہی رابطہ کیا کیونکہ جنرل سٹور بند پڑا تھا ایک سال ایسے ہی مسائل سمیٹتے گزر گیا زری زمین سے آمدنی آنا بند ہو گئی زمین پر جو شخص مختار کار تھا وہ مالک بن بیٹھا ساری پیداوار خود رکھ لیتا تھا اس کا مقابلہ کون کرتا ادھر سے آمدنی کا آسرہ بھی جاتا رہا سال بعد دوبارہ پرچوں کی تیاری کر کے میں نے میٹر کا امتحان دے دیا جی چاہتا تھا کہ کالج میں داخلہ لے لوں مگر ابھی حالات اجازت نہ دے رہے تھے پڑھائی کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑا ملازمت کی تلاش کرنا پڑی کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ پہلے میں گریجویشن کروں پھر بھائی پڑھیں اس وقت فوری طور پر معاشی حالات پر کابو پانے کی ضرورت تھی چھے ماہ تک بھاگ دوڑ کر کے دیکھ لیا بھلا میٹرک پاس لڑکی کو کیا ملازمت ملتی تھی ایک سہیلی کے ابو سے ملازمت کے لیے کہا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹی ایسے ملازمت نہ ملے گی تمہاری تعلیم کم ہے پہلے ایفے کر لو اور پھر نرسنگ ٹریننگ لے لو اس طرح تم کو کسی اسبتال میں نوکری مل جائے گی میں نے ان کا مشورہ مان لیا جونتوں کر کے ایفے پاس کر لیا اس دوران امی کی طبیعت سمبل چکی تھی اور وہ گھر اور بچوں کی دیکھ بال کرنے کے قابل ہو گئی تھی ایفے کے بعد میں نے ایک سرکاری اسبتال میں نرسنگ کی کلاس میں داخلہ لے لیا جہاں یونی فارم رہائش کھانا اور وظیفہ بھی ملتا تھا اس طرح میرا کورس کرنا آسان ہو گیا جن دنوں میں نرسنگ کورس کے دوسرے سال میں تھی میری واقفیت ایک ڈاکٹر سے ہو گئی اس کا نام یوسف تھا ڈاکٹر یوسف نئے نئے اس اسبتال میں تائنات ہوئے تھے یہ شخص پشاور کا رہنے والا تھا اور کافی خوبصورت تھا جب اس کے ساتھ وقت گزرنا شروع ہوا تو وہ بھی میرے تصور میں رہنے لگا اب میں زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتی اس کی اور میری ڈیوٹی عرصہ تک ایک ہی وارڈ میں رہی وہ جب مجھ سے بات کرتا کہتا اے کاش مجھ کو تمہاری جیسی شریک حیات مل جائے تو بہت دلکش ہو میرا آئیڈیل ہو اس کی باتیں میرے دل پر کیوں نہ اثر کرتی میں ایک سیدھی سادھی اور حالات کی ستائی ہوئی لڑکی تھی میں اچھی زندگی کے خواب دیکھنے لگی یوسف نے مجھے کچھ ایسے سبز باغ دکھائے کہ میں ہر دم اس کے بارے میں سوچنے لگی اور میرا دل نرسنگ ٹریننگ سے اچھاٹ ہو گیا کبھی امی جان سے کہا کرتی تھی کہ اس وقت تک شادی نہ کروں گی جب تک سارے بہن بھائی پڑھ لکھ کر اچھے مستقبل تک نہ پہنچ جائیں لیکن اب امی کو کہتی کہ میں کورس مکمل کرنا نہیں چاہتی نرس کا پیشہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے امی جان حالات کے بہنور میں گھر چکی تھی پھر میں ان کی اولاد تھی جب امی کو بتایا کہ ایک ڈاکٹر مجھے پسند کرتا ہے اور شادی کے لیے اسرار کر رہا ہے تو میری خوشی کی خاطر امی جان میری شادی اس ڈاکٹر سے کرنے پر رضا مند ہو گئی ایک روز ڈاکٹر یوسف ہمارے گھر آئے اور امی سے بات کی کہنے لگے کہ آپ کو صاف صاف بتا کر پھر رشتہ طلب کروں گا آگے آپ کی مرضی میں آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرے دو بچے بھی ہیں جب والدہ کے سامنے اس نے ایسا انکشاف کیا تو امی سوچ میں پڑ گئی کہا کہ سوچ کر جواب دوں گی امی نے مجھ سے کہا کہ تم کس آدمی کے چکر میں پڑ گئی ہو وہ شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ ہے کیوں اپنی زندگی برباد کرنے چلی ہو امی کی بات ٹھیک تھی مجھ کو ڈاکٹر یوسف کی اس بات سے بہت صدمہ ہوا کہ اس نے یہ سب کچھ پہلے مجھ کو کیوں نہ بتایا بتا دیا ہوتا تو کم از کم میں امی سے تو نہ کہتی بہرحال میں نے شادی سے منع کر دیا لیکن دکھ اس قدر ہوا کہ بیمار پڑ گئی اور نرسنگ کا کورس بھی دھورا رہ گیا جب یوسف کو پتا چلا کہ میں بیمار ہوں اور نرسنگ ٹریننگ بھی چھوڑ دی ہے تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ میری خیریت معلوم کرنے آیا اس کا دوست بہت خوبرو اور نرم خو تھا وہ ایک بزنسمن تھا اور اس کا نام محبت خان تھا یہ لوگ تھوڑی دیر ہمارے گھر بیٹھ کر چلے گئے ایک ہفتہ بعد محبت خان نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم یوسف کا خیال چھوڑ دو وہ ایک دھوکے باز اور جھوٹا آدمی ہے تم ایک اچھی لڑکی ہو اگر چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تم میرے گھر جا کر دیکھ سکتی ہو کہ میں غیر شادی شدہ ہوں اور بہت امیر آدمی ہوں تم عیش کرو گی اور تمہارے گھر والوں کو بھی مدد کروں گا تمہارے سارے بھائی سیٹ ہو جائیں گے میں تم لوگوں کو حالات کے بھمر سے نکال لوں گا اپنے لیے نہیں لیکن اپنے گھر والوں کی خاطر میں نے محبت خان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا وہ دوسری بار ہمارے گھر آیا مجھ سے چھوٹی بہن دسویں کی طالبہ تھی میں حالات کی سکتیاں سہتے ہوئے مرجا کر رہ گئی تھی لیکن علینا کسی نوخیز کلی کی طرح تھی جب محبت خان کی اس پر نظر پڑی وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا مجھے خیال آیا اگر محبت میرے بجائے میری بہن سے شادی کر لے تو اچھا ہوگا اس طرح میں اپنے چھوٹے بہن بائیوں کے لیے زندگی وقف کر دوں گی ماں بھی میرے جانے سے تنہا نہیں ہوگی اور چھوٹی بہن کو ایک اچھی زندگی مل جائے گی وہ سیٹ ہو جائے گی اور وہ محبت خان کے ذریعے ہمارے کمبے کی مدد کر سکے گی میں نے محبت خان کی طرف دیکھا اس نے جیسے میرے ذہن میں آئے خیال کو پڑھ لیا اس نے میری والدہ سے کہا اگر آپ بڑی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا چاہتی تو پھر چھوٹی کا دے دیں اس پر میں نے فوراں اس کی ہاں میں ہاں ملائی وہ بولا اس بار جب میں آؤں گا گھر والوں کو ساتھ لاؤں گا اور وہ انگوٹھی پہنا کر جائیں گے اس کے جانے کے بعد امی نے مجھ کو ڈانٹا کہ یہ تم کیا کرنے لگی ہو ابھی علینہ کی عمر ہی کیا ہے تمہیں شادی کرنی ہے تو کر لو میں ہاں کر دیتی ہوں لیکن علینہ کی نہیں کروں گی اسے میٹرک پاس تو کر لینے دو میں نے امی کو خوب سمجھایا ان کو باور کرایا کہ میں محبت خان سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو میرا اور ڈاکٹر یوسف کا سلسلہ معلوم ہے ساری عمر اس کے ذہن سے یہ بات نہ نکلے گی ممکن ہے شادی کے بعد وہ مجھ کو یوسف سے تعلق کے تانے دے اور پھر ہماری ازدواجی زندگی برباد ہو جائے اگر وہ گھر والوں کو لانے اور علینہ کو پنانے پر راضی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے علینہ ایک بزنس مین امیر آدمی کی بیوی بن جائے گی وہ پرلطف زندگی بسر کرے گی اور آپ کا ایک بوچ بھی حلقہ ہو جائے گا میں کوئی دوسرا اچھا رشتہ آپ کی کسی بیٹی کے لیے آ سکتا ہے اگر ایسی باتیں کر کے امی کو راضی کیا وہ بیچاری اس معاملے میں کسی سے مشورہ بھی نہ لے سکتی تھی ہمارے آس پاس کوئی دانا ہستی تھی ہی نہیں جب گھر میں مرد نہ ہوں اور عورتوں کو ہی فیصلہ کرنا پڑے پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں اس ہفتے محبت خان دو خواتین کے ہمراہ آیا اس نے ان میں سے ایک عورت کو اپنی والدہ اور دوسری کو بہن بتایا وہ لوگ مٹھائی اور انگوٹھی بھی لائے تھے علینا کے رشتے کے لیے ہاں کرنے میں امی سے زیادہ میں پیش پیش تھی غرض کہ انہوں نے محبت خان کے نام کی انگوٹھی علینا کی انگلی میں پہنا دی اور رسم کر کے چلے گئے شادی کے لیے ایک ماہ کی مدت کا اسرار کیا جب امی نے عذر کیا کہ ابھی تیاری کرنی ہے لڑکی کے لیے چند جوڑے کپڑے بنانے ہیں انہوں نے کہا کہ ہرگز آپ کو کسی قسم کا تکلف نہ کریں ہم خود جہیز بھی دیں گے اور بری بھی بنائیں گے زیور بھی دونوں طرف کا ہم ہی چڑھائیں گے والدہ خوش ہو گئی کہ شادی کا تمام خرچہ لڑکے والوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے جب شادی کی تاریخ مقرر ہوئی تو محبت خان نے بتایا کہ ان کے ایک قریبی عزیز کی موت ہو گئی ہے لہٰذا شاید دی نہائیت سادگی سے ہوگی اس طرح وہ دس اچھے جوڑے کپڑوں کے لائے اور زیورات کے دو سیٹ بھی چڑھائے اور علینہ کو نہائیت سادگی سے بیا کر لے گئے ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ اس سارے معاملے کی خبر یوسف کو نہ تھی محبت خان نے سکتی سے منع کر دیا تھا کہ ہرگز اس کو معلوم نہ ہو ورنہ وہ یہ شادی نہ ہونے دے گا وہ میرا دوست ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں غریب لوگ جان کر وہ آپ لوگوں کی عزت نہیں کرتا اور مجھ کو بھی منع کرے گا کہ اتنے غریبوں میں رشتہ داری مت جوڑو ڈر ہے شادی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال دے ہم نے سادہ دلی سے محبت کی ہر بات کا اعتبار کیا اور میں نے ڈاکٹر یوسف کو کچھ نہ بتایا بہن کی شادی کو راز میں رکھا یوں بھی میرا دل یوسف سے خفا تھا ان دنوں ان سے ملتی بھی نہ تھی خیر شادی کے بعد ہی محبت خان علینہ کو لے کر پشاور چلا گیا وہاں سے علینہ نے تین چار بار فون پر بات کی اور ہم سب کو اتنان دلایا کہ آپ لوگ پرسکون رہیے میں یہاں بہت خوش ہوں واقعی محبت خان بہت امیر آدمی ہے ہم لوگ بہت جلد ہنیمون کے لیے یورپ جانے والے ہیں ایک ہفتہ بعد علینہ نے فون کیا کہ آج ہم روانہ ہو رہے ہیں ہنیمون کے لیے اور میں آپ لوگوں کو ائرپورٹ سے فون کر رہی ہوں وہ دن اور آج کا دن اس واقعہ کو بیس برس گزر چکے ہیں آج تک پھر کبھی علینہ کا فون آیا اور نہ اس نے رابطہ کیا نہ جانے وہ کہاں چلے گئے محبت خان بھی پھر کبھی نہ آیا جب علینہ کے جانے کے بعد چھ ماہ تک اس سے رابطہ نہ ہوا تو میں نے ڈاکٹر یوسف سے رابطہ کیا تمام احوال بتایا تو وہ پریشان ہو گیا اس نے کہا تم نے مجھ کو پہلے کیوں نہ بتایا میں ہرگز تم کو محبت خان سے رشتہ داری نہ جوڑنے دیتا وہ ہمارے شہر کا آدمی ضرور ہے لیکن وہ ایک سمگلر تھا وہ اچھا آدمی نہ تھا اس نے اس طرح پہلے بھی دو تین شادیاں کی تھی پہلے مجھے معلوم نہ تھا لیکن اب کسی نے بتایا ہے کہ وہ یوں ہی شادیاں کرتا تھا اور پھر ان لڑکیوں کو دوسرے ملکوں میں فروخت کر دیتا تھا یوسف کی زبانی یہ سن کر میرے پیرو تلے سے زمین ہی نکل گئی میں مزید تحصدیق کی خاطر اس کے پاس چلی گئی اس نے قسم کھا کر کہا کہ یہ کیا ہے محبت خان صرف ضرورت کے تحت اس کے پاس آ گیا تھا وہ اسبتال میں اپنے کسی عزیز کا علاج کرانے آیا تھا جب میں تمہارے گھر اعادت کو آنے کے لیے تم سے فون پر بات کر رہا تھا وہ پاس موجود تھا اس نے فون پر بات سنی تھی اس وقت میرے پاس گاڑی نہ تھی اس نے آفر کو دی کہ چلو میں اپنی گاڑی میں لے چلتا ہوں لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے اگر جانتا کہ تم سے رشتہ داری ہو جائے گی تو کبھی اس کو تمہارے گھر لے کر نہ آتا یوسف بیچارہ ہمارے لیے بہت دکھی اور پریشان ہوا تھا اس نے محبت خان کا معلوم کرنے کی بھرپور کوشش کی اسبتال سے چھٹی لے کر امی جان کو ہمرا لیا اور پشاور لے گیا وہاں سے بس اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ اپنے محلے سے نقل مکانی کر گیا ہے نامعلوم کہاں چلا گیا ہے امی علینا کے غم میں رو رو کر اللہ کو پیاری ہوئی میری بہن ایسی غائب ہوئی کہ پھر اس کا پتا نہ چلا کہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی معبت خان لڑکیاں بیرون ملک جا کر فروخت کرتا تھا یقیناً اس نے میری بہن کو بھی کسی دور دراز مقام پر فروخت کیا ہوگا اگر اپنے ملک میں ہوتی تو کسی نہ کسی طور پر بھی وہ رابطہ ضرور کرتی اتنی مدت اس معاملے کو گزر چکی ہے کہ ہم پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں امی وفات پا گئی ہیں چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ہے بھائی بھی پڑھ لکھ کر اچھا کمار رہے ہیں وہ اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزار رہے ہیں ایک میں ہوں کہ جس کو علینا کے غم نے کھا لیا ہے وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہے اگر جانتی کہ محبت خان بردہ فروش ہے تو کبھی اپنی معصوم بہن کو اس کے حوالے نہ کرتی میں نے محبت خان سے علینا کی شادی یہ سوچ کر کرائی تھی کہ وہ امیر آدمی ہے ہم کو گربت کے بھمر سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا شاید میرے بھائیوں کو بزنس کرا دے کیا خبر تھی کہ علینا اس سوچ کی قربان گاہ پر قربان ہو جائے گی سچ ہے برے حالات صرف خدا ہی بدل سکتا ہے انسانوں کا آسرہ ایک دھوکہ ہوتا ہے اور اس دھوکے سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں اور کبھی بھی زندگی میں بیٹی کا رشتہ کسی لالچ میں نہ کریں ورنہ بیٹی کے مرنے پر تو سبر آ جاتا ہے لیکن ایسے غائب ہو جانے والی لڑکی کے لیے پل پل مرو گے پل پر جیو گے کہ نہ جانے کس حال میں ہوگی کہاں ہوگی کتنی دکھی ہوگی زندہ بھی ہے یا نہیں ایک ایسی تکلیف جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور مزید اچھی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ